رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر متعم بن عدی کو یاد کیا جس نے آپ پر یہ احسان کیا تھا کہ آپ کو پناہ دی تھی فرمایا لَوْ کَانَ مُتْعِمُ بُنُ عَدِيٍ حَيًّا فَمَّكَلَّمَنِ فِي هَاُ لَا إِنَّتْنَا آج اگر متعم بن عدی زندہ ہوتا اور خالی زبان سے کہہ دیتا کہ محمد ان کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی زبان کی کہنے پر ان کو چھوڑ دیا ہوتا اس کے اس بدلے اس احسان کے بدلے میں آپ کس قدر مردم شناس ہیں کس قدر کسی کی خیر کی قدر کرنے والے ہیں آتے ہی سیاسی طور پر ڈپلومیسی کے طور پر علاقے کے تمام کافروں کے ساتھ آپ معاہدے میں شریک ہو گئے ہیں کہ ہمارا دفاع ایک ہو گا اگر یہودیوں پر دشمن حملہ آور ہو تو صحابہ اکرام جان دیں گے یہ معاہدہ ہے اور پھر ایک حملہ مکہوانوں کا دوسری قداری یہودیوں کی تیسرا مارکہ ان کا چوتھی قداری ان کی پانچوہ مارکہ ان کا چھتی قداری ان کی باریاں لگا کر کاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کو سر پہ سوار نہیں کیا ہے اسلامی سکولر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی خطیب مرکز اقصاد جیٹی روڈ گجرہ والا قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ یسوہ حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ محترم سامین اور سامیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی قوموں کے ساتھ تعلق آپ کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز آپ کے سیاسی تعلقات سفارتی تعلقات اور آپ کی طبیعت میں انصاف پسندی کہ اگر کسی میں تھوڑی سی خیر ہے تو اس کا اعتراف کرنا ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کی امانتوں کا خیار رکھا جبکہ وہ آپ کے دشمن تھے اور امانتیں حقدار تک پہنچائیں پھر آپ نے جو رومیوں پر ایرانیوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اس پر آپ نے پریشانی کا ادھار کیا کافروں نے اس پر خوشی کے شادی آنے بجائے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رومی بھی کافر ہیں ایرانی بھی کافر ہیں تم ہمیں کسی چیز کا تنہ دیتے ہو یہ فطری تعلقات ہیں انٹرنیشنل کہ دو بڑی قومیں ہیں دو بڑی طاقتیں ہیں روم اور ایران ایرانی اللہ کو نہیں مانتے کسی نبی کو نہیں کسی کتاب کو نہیں وہ ہم سے زیادہ دور ہیں اور رومی اللہ کو آخرت کو کتابوں کو رسولوں کو مانتے ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ نسبتا تھوڑے دور ہیں ہیں تو دور ہی مگر تھوڑے دور ہیں آپ نے اس بات کا اعتبار کیا آپ نے کیا اعتبار کیا ربِ دلجلال نے اعتبار کیا اور فرمایا چند سالوں میں دوبارہ رومی غالب آئیں گے اور اس دن پھر مومن خوش ہوں گے اور ایسا ہوا کافروں کے کافروں پر غالب آنے سے مسلمان خوش ہوئے پھر جس مطم بن عدی نے آپ کو پنہ دی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے تھا تو وہ بھی کافری نا مکہ والا کافری تھا نا مگر ابو جہل میں ابو لہب میں اور مطم بن عدی میں فرق تھا وہ آپ کو مکہ میں آنے نہیں دیتے یہ اپنے بیٹوں کو آگے پیشے لگا کر کے پوری حفاظت کے ساتھ آپ کو لے کر آ رہا ہے فرق ہے یا نہیں اور اس فرق کی قدر کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا موقع ہے ستر کافر قتل ہو چکے ستر قیدی ہو چکے ان قیدیوں کا کیا انجام ہوگا اس پر مشورہ ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے پیسے لے کر چھوڑ دیں کوئی کہتا ہے جو ان میں پڑھا سکتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھا دیں اسی کے بدلے میں چھوڑ دیں عمر بن خطاب اور دو ایک ساتھی اور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جن جن کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے امام چاچے نہ انہوں کو پکڑائیں وہ پکڑیں لٹائیں سینے پہ گھٹنا رکھیں گلے پہ خنجر چلائیں اور پھر آسمان کا رب دیکھے کہ ان کا خون کا رشتہ ہیچ نیچ ہے اور ایمان کا رشتہ اوپر ہے یہ مشورہ چل رہا تھا لیکن کمال بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر متعم بنہدی کو یاد کیا جس نے آپ پر یہ احسان کیا تھا کہ آپ کو پناہ دی تھی فرمایا لَوْ كَانَ مُتْعِمُ بِنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَمَّكَلَّمَنِ فِي هَاُ لَا إِنَّتْنَا آج اگر متعم بنہدی زندہ ہوتا اور خالی زبان سے کہہ دیتا کہ محمد ان کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی زبان کے کہنے پر ان کو چھوڑ دیا ہوتا اس کے اس بدلے اس احسان کے بدلے میں آپ کس قدم مردم شناس ہیں کس قدر کسی کی خیر کی قدر کرنے والے ہیں ہمارے ہاں اس وقت مسلمان ہونے کے باوجود اس چیز کا بڑا فقدان ہے ہم کسی پر تنقید کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کی ہر چیز ہی ملیا میٹ ہو جاتے ہیں پھر اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی پھر اس کی خیر بھی شر بنا کر پیش کرنے لگ جاتے ہیں سبحان اللہ فرمایا آج اگر متن بن عدی زندہ ہوتا اور خالی زبان سے کہہ دیتا محمد ان کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے زبان سے کہنے پر ان کو چھوڑ دیتا کسی سے کچھ نہیں لیتا اللہ اکبر وہ وقت آیا آپ نے ان کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر آپ نے کوئی ساتھیوں کو حبشہ بھیج دیا حضرت عثمان وغیرہ بھی ساتھ تھے حضرت جعفر تیار بھی تھے ان کو بھیج دیا مکہ والے وہاں بھی پیچھے پہنچ گئے آپ نے کوئی مکہ والوں میں اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ میں کوئی فرق دیکھا تھا اسی لیے بھیجا نا اگر وہ بھی ان جیسے ہوتے ہیں اگر وہ بھی ان جیسے ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے ادھر حجرت کرنے کا فائدہ کیا تھا آج ایسی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی ہم ہندووں سے پیسے لے کر پاکستان حکومت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں وہ بھی کافر یہ بھی کافر بات ختم ہوئی ہے ایسے لوگوں کا انٹرویو چھپ چکے بھائی راہ سے پیسے لے کر پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر دونوں کو ماروں ان سے پیسے لو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے آپ نے بہت فرق کیا ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا تعامل آپ کا اور طرح کا ہے جس نے آپ کے ساتھ خیر کیے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اور طرح کا ہے جس کے عقیدے میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ تعامل کا آپ کا طریقہ اور طرح کا ہے آپ نے سب کو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کیا ہے اللہ اکبر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی آپ کے ساتھ غلام ہے کافر ہے کافر ہے غلام ہے مگر اس کو جنگلوں کے راستے کا علم ہے کتنی بڑی امانت ہے جو اس کے سپرد کر دی گئی ہے مگر یہ یقین ہے کہ یہ بکنے والا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں روٹین کا راستہ چھوڑ کر جنگلوں والے راستے سے گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں پھر وہ غلام جو اونٹنیاں لے کر آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تین دن بعد گار سور میں اس کو پتایا یہ ساری دنیا جو تلاش کر رہی ہے وہ بندہ کہاں ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ جو بتائے گا اس کو سو اونٹ ملیں گے مطلب تین کروڑ روپیہ ملے گا اور وہ اوقات اس کی غلامی کی ہے چوتھا حصہ بھی دے کر اپنے آپ کو ازاد کروا سکتا ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس پر اعتماد کیا ہے جانتے ہیں کہ یہ اعتماد والا بندہ ہے ہے تو کافر مکہ سے نکالنے والے بھی کافر ہیں مکہ میں پناہ دینے والا بھی کافر ہے جہاں پہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں ہبشہ وہ بھی کافر ہے مگر آپ کا معاملہ سب کے ساتھ الگ الگ مدینہ تشریف لے آئے مدینہ آ کر آتے ہی آپ نے جو پہلے کام کیے ان میں سے یہ تھا کہ مدینہ کے رہنے والے سب کے سب ان کے ساتھ ایک معاہدہ ایک میثاق کیا کہ ہم نے یہاں پر کیسے رہنا ہے تین قبیلے یہودیوں کے تھے دو قبیلے مشرقین کے تھے بنو کینکا بنو نظیر بنو قریدہ بنو قریدہ یہ تین قبیلے ان کے ساتھ اور جو عوث اور خدرج کے ابھی تو مسلمان پوری طرح نہیں ہوئے تھے اگرچہ عوث اور خدرج کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی تمام مدینہ میں رہنے والوں کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کیا ایک معاہدہ سائن کیا ایک میثاق کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسری کے ساتھ خیر خیئی کریں گے ہم اپنے شہر کی جسوسی دشمنوں کو نہیں دیں گے اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو مدینہ والے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے آپس میں نہیں لڑیں گے اگر آپ یہ لفظ استعمال کرتے کہ میں آیا ہوں میرے پیچھے وہ حبشہ تک گئے تھے ہاں نا میرے ساتھی حبشہ گئے اور سمندر بیچ میں انہوں نے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا حبشہ تک گئے ہیں اور یہاں تو بیچ میں سمندر ہی نہیں ہے میرے پیچھے وہ آئیں گے مگر یہودیوں تم نے میری جگہ پہ خون دینا ہے مشرقوں تم نے میری جگہ پہ لڑنا ہے حملہ مجھ پر ہوگا لڑنا تم نے ہے خون دینا ہے مانتے تھے وہ مگر قربان جاؤں آپ کی فراست پر آپ نے لفظ یہ استعمال کیے مدینہ پر حملہ ہوا تو مدینہ والے اپنا دفاع کریں گے زمین کو بنیاد بنایا وطن کو بنیاد بنایا ایمان تو سب کا ایک تھا ہی نہیں برادری بھی سب کی ایک نہیں تھی اور کوئی چیز سب کو جمع کرنے والی نہیں تھی وطن سب کو جمع کرنے والا تھا تو فرمایا مدینہ شہر کی بنیاد پر جو مدینہ پر حملہ ہوگا سارے کے سارے لوگ مل کر کنٹیبیوٹ کریں گے اور سارے کے سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اگر مدینہ پر کسی قسم کا کوئی مالی معاملات ہے مل کر دیں گے اور ایسا ہوتا رہا کسی ایک قبیلے کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کی دیت سارے مل کر دیتے تھے یہودی بھی ہیں بڑے بڑے دماغ ہیں بڑے پرانے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیاسی تعامل کو اس کی باریکیوں کو وہ نہیں سمجھ سکے سب نے سائن کر دیئے آپ نے گویا ان سب کو ان کی گھٹھڑی بنا کے باندھ کے رکھ لیا ان کو تاکہ آنے والے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں یہ بھی آپ کی جنگی حکمتِ عملی اور تعامل ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں زیادہ محاض نہیں کھولے ہیں ایک ہی وقت میں ادھر بھی لائی کر لو ادھر بھی کر لو اس کو بھی مار لو نہیں آپ نے یہ سارے کافر تھے دشمن تھے ان کو باندھ کر کے رسی میں رکھ لیا ہے اور آنے والے کے لیے آپ بلکل اپنے آپ کو فارغ کر کے بیڑھے ہیں اور آپ کو یقین تھا کہ وہ آئیں گے آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے اپنا دفاع ایک ہو گیا ہے پھر مدینہ سے سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر کے دائرے اس میں جتنے گاؤں گوٹھ آتے تھے انہوں سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں قبیلوں کے نام لکھے گئے معاہدے میں کہ آپ سب ہمارے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں تاکہ کوئی ان کے ہاتھوں جسوسی میں استعمال نہ ہو سکے ابھی آپ کو پتہ چلا کہ ایک کافلہ آ رہا ہے ان کا اس میں مال زیادہ ہے اور اس کے رخوالے کم ہیں اگر وہ کافلہ ہاتھ لگ جائے تو ان کی اقتصادی کمر ٹوٹ سکتی ہے اور ہم زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی لمبا چوڑا اعلان نہیں کیا جو میسر آیا اس کو لے کر آپ بدر پہنچ گئے اللہ فرماتے ہیں تم ہلکے بھلکے دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہلکا بھلکا دکھا کر کے گھروں سے نکالا اور لڑوا دیا کسی مضبوط دشمن کے ساتھ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَيْتِ شَوْقَتِ تَقُونُ لَكُمْ جم تم چاہتے تھے کہ میٹھا میٹھا تھوڑا مقابلہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ زیادہ نفع حاصل ہو جائے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آج فیصلہ کن مارکہ ہو جائے تو دشمن نے حملہ کیا اگر آپ کرتے تو پہلے کافلے پہ کرتے آپ جو بدر میں حملہ کیا دشمن نے کیا ہے آپ نے آنے والے دشمن کا بدر میں مقابلہ کیا ستر قتل ہو گئے ستر پکڑ لئے گئے تو وہ جو گھٹری باندھ کے رکھی تھی نا ان میں بعد کو کھجلی شروع ہو گئی تو بنو کینکہ نے معاہدے کی گداری کی مسلمانیں کو شہید کر دیا واقعہ لمبا ہے میں اشارہ کرتا جاؤں گا آپ نے ان کو جلاوتن کر دیا چلو نکلو اگلے سال حملہ ہوا اہد میں مسلمان کامیاب ہو گئے فتحیاب ہو گئے خالد بن ولید اس وقت دشمنوں کے ساتھ تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور پھر ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا دانت مبارک ٹوٹ گیا بڑا نقصان ہو گیا دشمن چلا گیا راستے میں جا کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پوچھیں گی کیا ہوا تو ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہوئے وہ پوچھیں گی اس کی کوئی دلیل کوئی لونڈی کوئی غلام کوئی پائی پیسہ کوئی جانور ہم کہیں کہ دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں وہ تو مانے گی نہیں اور مسلمان تو کٹے پھٹے پڑے تھے ہم جو چاہتے وہاں سے اٹھا کر لے آتے غلطی ہو گئی کچھ کہتے ہیں چلو پھر واپس چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے وقت ایک کافلہ ان دشمنوں کے پیشے روانہ کیا تھا جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے عمر بن خطاب بھی تھے وہ کافلہ روانہ کیا تھا وہ پیشے پیشے جا رہا تھا بڑی تکلیف بہت معنویات کی کمزوری مرال ڈاؤن اس کے باوجود وہ گئے تھے اور جب دشمن نے واپسی کا سوچا تو پیشے سے کسی آنے والے کافلے کو پوچھا انہوں نے کہا پیشا تمہارا ہو رہا ہے وہ قریب پہنچنے والے ہیں تو پھر یہ آگے کی طرف چل پڑے اور واپسی کا ارادہ ختم کر دیا ابتداء میں بھی مسلمان فتح یاب تھے آخر میں بھی مسلمانوں نے ان کا پیشا کیا مسلمان کامیاب تھے بیچ میں نقصان ہوا ہے اس لیے اہد کے مارکے میں مسلمان فاتح ہیں اور کافر شکست گھردائیں اگر کوئی گھڑ دوڑ ہو یا فور میر ہو کوئی نوجوان شروع میں تید ہو پھر بیچ میں پیشے رہ جائے اور آخر میں پھر سب سے آگے ہو کامیاب کون ہوتا ہے کبھی کسی نے کہا بیچ میں تم پیشے تھا اس لیے تمہیں کامیاب قرار نہیں دیں گے آخر میں پھر مسلمان فتح یاب تھے تو جناب دوسرے مارکے کے بعد بنو ندیر کو خجلی شروع ہو گئے وہ گھڑی کے اندر تڑپنے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے معاملے میں کوئی دیت دینی تھی اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے ڈالنا تھا کچھ مسلمانوں نے ڈالنا تھا آپ اس معاملے میں بات کرنے ان کے قبیلے میں گئے ہیں انہوں نے کہا موقع اچھا ہے ان کو کسی مکان کے پاس بٹھاؤ اور کوئی شخص پیشے سے جائے اور مکان کے اوپر سے چکی کا پتھر ان کے اوپر گرا دے اور ان کو شہید کر دے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا آپ وہاں سے اٹھے ساتھیوں کو بلا آپ ادھر رہو مجھے کوئی کام ہے آپ وہاں سے نکل کر مدینہ آگئے اور پیغام بھیج کر ساتھیوں کو بھی بلا لیا اور ساتھی پیغام دے دیا کہ تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا آپ اس میں نہیں لڑیں گے دشمن کے ہاتھوں نہیں کھیلیں گے مدینہ والوں کا دفاع ایک ہے ہمارا آپ اس میں معاہدہ ہے تم نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے اس لئے جو اٹھا سکتے اٹھا لو اور دفاع ہو جاؤ باغات تھے ان کے وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اس بات کا آپ نے باغات کو آگ لگانا شروع کر دی انہوں نے پرپاگینڈا شروع کر دیا لڑائی ہماری تو آ رہی ہے باغات کا کیا قصور ہے ان کو کیوں کٹا جا رہا ہے رب دلدلال فرماتے ہیں مَا قَطَعْتُم مِّلْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِعِذْنِ اللَّهِ اے نبی جو خجوریں کار دو جو رکھ لو جو جلا دو میری اس بار پہلے سے ہی مور ثبت ہے میں رب اس پر راضی ہوں میں اس کی پہلے اجازت دے دیتا ہوں جب وہ جس وجہ سے وہ اٹھکے ہوئے تھے باگ اجڑتے نظر آئے تو پھر انہوں نے اپنے گھروں کو گرایا اس کے اندر سے لکڑیاں دروازے نکالے اپنے جانور اپنا پائی پیسہ لیا اور وہاں سے خیبر چلے گئے رب دلدلال فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے گھروں کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے گھروں کو گرا رہے ہیں اگر آنکھیں ہیں تو ذرا عبرت حاصل کرو تیسرا مار کا مکہ والوں نے حملہ کیا ساتھ بنو گتفان کو بھی ملا لیا اور قبیلے بھی ملا لیے دو چکر دو راؤنڈ ہم نے کھیلے ہیں اکیلے مکہ والوں نے ہماری بات نہیں بنی اب اوروں کو ساتھ لے کر اتحادی فوجیں بنا کر ناٹو فورسز بنا کر آؤ آپ نے خند کھوڑ کر ان کا مقابلہ کیا رب دلدلال علی کرام نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْحَا فرمایا ہم نے ان پر ایک ہوا مسلط کی سردی بہت تھی مدینہ میں بہت سردی ہوتی ہے اتنی سردی ہوتی ہے لاہور گجنہ والا سے زیادہ تبوک کی ہوایں آتی ہیں تبوک میں برف پڑتی ہے شدید سردی میں تھنڈی ہوایں وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْحَا ان ہواوں کے ساتھ میرے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے ان ہواوں سے ان کے خیمیں اکھڑ گئے ان کی دیکھیں الٹ گئیں ان کی آگ بجھ گئی اور جب خیمیں اکھڑ گئے تو وہ جناب بالکل میدان میں اتنی سردی میں اتنی تیز ہوا میں انہوں نے کہا جی اب ٹکنا محالب بھاگو یہاں سے چلے گئے احضاب کی جو خندق تھی وہ مدینہ کے وسط میں ہے وہاں سے کوئی پون کلومیٹر کا ایک کلومیٹر کا فاصلہ مسجد نبوی کا آپ وہاں سے اٹھے اور گھروں میں آگئے بخاری شریف کی حدیث ہے جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے اور کہا حضرت آپ لوگ ریلیکس ہو گئے جی بالکل اللہ تعالی نے دشمن کو بھگا دیا ہم ریلیکس ہو گئے کہا ابھی تو ایک مار کا ختم ہوا ہے دوسرا ابھی باقی ہے جن لوگوں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا جن لوگوں نے ان کو بھلوایا تھا اصل مجرم تو وہ ہیں ان کا علاج باقی ہے وہ کون تھے وہ بنو قریضہ یہ تیسرا وہ گھٹھڑی میں تیسرا قبیلہ جو پیشے رہ گیا تو یہ وہ تھا پھر کیا حکم ہے نکلنا ہے فرمایا لا يُسَلِّي أَحَدُكُمُ الْأَسْرَ إِلَّا فِي بَنِ قُریضہ ہر شخص اثر کی نماز جا کر بنو قریضہ میں پڑھے گا کوئی شخص سست کوئی چست کسی کے زخم کم کسی کے زیادہ کسی کے گھر کے مسائل تھوڑے کسی کے زیادہ کچھ لوگ پہنچ گئے اثر کے وقت کچھ تھوڑے لیٹ ہو گئے گیرہ کیا انہوں نے قلعہ بند کر لیا پھر کہنے لگے ہم قلعہ کھولتے ہیں لیکن ایک شرط ہے بولے کیا کہا ہم فیصلہ محمد رسول اللہ کا نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم فیصلہ مانیں گے سعد بن مہاد کا جو عوض کا سردار ہے اللہ اکبر حضرت سعد کو زخم لگا تھا اس مارکے میں اور ان کی یہ چار مین رگیں ہوتی ہیں دو بازوں کی دو ٹانگوں کی ان میں سے ایک مین رگ بھٹ گئی تھی عوض کا سردار ہے مگر گھر چھوڑ کر مسجد نبی میں خیمہ لگا ہوا ہے زخمیوں کے خیمے مسجد نبی میں لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمار داری کرتے تھے بڑا علاج کیا راگ باند نہیں ہوئی زخم ختم نہیں ہوا لوہا گرم کر کے لگایا پھر بات نہیں بنی زخم رشتہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ اگر تو ابھی مکہ والوں سے کوئی مار کا باقی ہے دشمن سے یا دشمن نے کسی نے مثلا ان کا یہ ہے کہ کسی نے ابھی آنا ہے عملہ کرنے تو پھر یا اللہ میں نے تو جینا ہے تو جہاد کے لیے جینا ہے تو پھر اس راگ کو کہو باند ہو جائے اور اگر کوئی مار کا اب باقی نہیں دشمن نے اب نہیں آنا مدینہ میں تو پھر کوئی پرواہ نہیں یہ راگ پھٹے اور میں آپ کے پاس آجوں مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہے جو راگ کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی وہ یہ دعا کرنے سے ٹھیک ہو گئی اب جناب جب بنو قریدہ کا گھیرہ ہوا انہی ساد کا انہوں نے نام لیا یہ ہمارا فیصلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ تم ایک طرف گھیرے میں ہو ادھر آکڑتے بھی ہو میرا فیصلہ چلے گا پھر میں ٹھیک ہے ساد کا چلے گا حضرت ساد کو لایا گیا آپ نے فرمایا ساد تیرے فیصلے پہ انہوں نے دروازے کھول لے ہیں ساد پرانا آدمی ہے اور یہ بنو قریدہ والے عوث کے حلیف تھے پرانا یرانے اور خیال تھا کہ ہاتھ ہلکا رکھے گا لیکن جہاں ایمان آجاتا ہے وہاں پرانے یرانے نہیں چلتے کہا غدار ہوئے معاہدہ کر کے غداری کی ہے پوری دنیا میں غدار کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائیں کافر ہو یا مسلمان ہو پوری دنیا میں غدار کی سزا قتل ہے اس لیے ان کے جوانوں کو زبا کیا جائے اور ان کے بچوں بھوڑوں کو عورتوں کو غلام لونڈیا بنایا جائے پیسے کو غنیمت بنایا جائے بڑا سا کھڑا کھوڑا گیا اور ان کو لائی جاتا تھا اور زبا کیا جاتا تھا یہ یہ یہودی جو آج آپ کو زبا کر رہے ہیں ان کا علاج میرے مصطفیٰ نے یوں کیا تھا تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو آتے ہی سیاسی طور پر ڈپلو میسی کے طور پر علاقے کے تمام کافروں کے ساتھ آپ معاہدے میں شریک ہو گئے ہیں کہ ہمارا دفاع ایک ہوگا اگر یہودیوں پہ دشمن حملہ آور ہو تو صحابہ اکرام جان دیں گے یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ کیا آپ نے اور پھر ایک حملہ مکہ والوں کا دوسری گداری یہودیوں کی تیسرا مار کا ان کا چوتھی گداری ان کی پانچ مار کا ان کا چھتی گداری ان کی باریاں لگا کر کاٹا ہے نبی نے ان کو سر پہ سوار نہیں کیا یہ سیرت ہے مرے مصطفیٰ علیہ سلام کی یہ سیاسی بصیرت ہے مرے مصطفیٰ علیہ سلام کی اس طریقے سے آپ نے اسلام کو غالب کر دکھا یا ہے اور چھے ہجری میں پانچ ہجری میں احضاب ہوا یہ یہ یہودی میں خیبر فتح کر کے ان کو وہاں غلام بنا لیا گیا مطلب ان کی زمینیں چھن گئیں ان کو وہیں پہ مزارے بنا لیا گیا اپنی زمین پہ مزارہ بننا اس سے بڑی ذلطور کیا ہو سکتی اپنی زمین پر مزارہ بننا ان کو وہاں مزارے بنا دیا گیا اور چھے ہجری میں پانچ میں یہ ہوا چھے میں انہوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا آپ نے فرمایا پھر سلو کر لیتے ہیں کہتے ہیں کوئی سلو بلو نہیں ہے جو شیلے مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی سلو نہیں جو شیلے کافر کہہ رہے ہیں کوئی سلو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ ان سے کہو تین راؤنڈ کھیل لیا تھوڑا دم مارلو تین راؤنڈ کھیل لیا تھوڑا سانس لے لو تکڑے ہو جاؤ لڑائی کا جب چاہے کر لیں گے دس سال کا واحدہ کر لو آپس میں نہیں لڑیں گے نہیں مان رہے ہیں بالکل نہیں مان رہے ہیں حضرت عثمان سے کہتے ہیں اگر آپ نے عمرہ کرنا کر لو ان کو اجازت نہیں ہے میں ان کے بغیر کیسے کروں گا لیٹ ہو گئے خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ آپ نے جلدی جلدی معہدہ اپنا بیعت لی ساتھیوں سے بیعت ردوان میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو عثمان کا بدلہ لیں گے اور جانے قربان کریں گے کسی ساتھی سے کسی نے پوچھا بیعت کس بات پر ہوئی تھی ہم نے مر جانے پر بیعت کی تھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے یہ بیعت کر رہے ہاں کیا سمجھے رب نے نہیں بتایا تو نہیں بتا چلا رب نے بتا دیا تو بتا چل گیا خام خائی علم غیب کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور جس کے پاس موبائل فون ہے وہ کہے امریکہ میں یہ حادثہ ہو گیا تو کبھی تعجب ہوا ہے کبھی اطلاع آگئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ وہی کا تعلق ہے اور وہ غیب کی خبریں دیں تو تعجب علی کونسی بات ہے جب رب بتا دیتا تھا تو آپ کو پتا چل جاتا تھا نہیں بتا یا تو نہیں بتا چلا آپ نے بیعت یہ بھی کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے کفر پر رہتے ہوئے مدینہ والوں کے ساتھ معاہدے میں شرکت کی تھی ان کا ساتھ دیا تھا اور کچھ لوگوں نے مکہ والوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا کوئی جبر نہیں کیا گیا اور فیصلہ یہ تھا کہ دو بلاگ بن گئے ایک مدینہ کا ایک مکہ کا مدینہ کے بلاگ کے کسی شخص پر حملہ تصور کیا جائے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر بنو خزاہ جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے ان کے کسی مشرق کافر پلید کو مکہ والوں نے قتل کیا یہ معہدہ ہوا تھا انشاءاللہ اس پہ بات جاری رہے گی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ معاملات تیہ کیے ہیں ان سے لین دین کیا ہے مگر نہائیت احترام کے ساتھ معہدے بھی کیے ہیں اور وفا کر کے دکھائی ہے آپ نے کوئی معہدہ نہیں تھوڑا اور جس کے پاس جتنی خیر ہے اس کی قدردان نہیں کی ہے اور زیادہ معاف کرنے کو ترجی دی ہے یہ تذکرہ بھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں ارز کریں گے رب ذل جلال و الکرام ہمیں بھی تھوڑا سینہ سینہ کی وسط عطا فرمائے ہم تو ایسے جھگڑتے رہتے آپ نے یہودی کے بیٹے کی بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو اسلام پیش کیا اس نے قبول کر لیا آپ نے کلمہ پڑھا دیا جیسے کلمہ پڑھا اس کی روح پر واضح ہو گئی کیا ہم نے اسلام کے اندر کسی فرقے والے کی کبھی تیمار داری کی ہے مسلمان اور کلمہ گو نماز پڑھتا ہو مگر ہمارے فرقے کا نہ ہو ہماری جماعت کا نہ ہو ہم نے جا کر کبھی کسی کی تیمار داری کی ہے ایسے نہیں رب نے فرما دیا اے نبی میں نے تیرہ سینہ نہیں کھول دیا اور کی شہی رب جلال ہمارا بھی سینہ کھول لیں ہمیں بھی سیرت کے ان پہلوں پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وَاللہ اعلم وَصَلَى اللَّهُ وَبَارَكَ عَلَى نَبِينا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِين